آج کی ویڈیو میں میں آپ کو سٹنگ انریجمنٹ کا پارٹ ٹو کرواؤں گا جو ہی ماشل پردیش پولیس ایس 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 ای جیڈی اور آئی بی پیس بینک اگزام کے نظریے سے کچھ مہتپرن ہے جس نے پارٹ ون نہیں دیکھا ہے وہ پارٹ ون دیکھیں اس میں میں نے ایمپورٹٹ لائنز کے بارے میں بتایا ہے جیسے اور اور جو شبدوں کا جب یوز ہوتا ہے تو وہ کس کے رسپیکٹ میں کہی گئی باتیں ہوتی ہے تو اسے ضرور چیک کریں لنک میں ڈسکپشن میں دے دوں گا تو شروع کرتے ہیں پہلے کوشن کی اور یہاں کہا گیا ہے کہ اے بی سی ڈی ای ایف جی اے بم ایچ کندر کے اور مو کر کر بیٹھے ہوئے ہیں پہلی لائن نوٹ کرنے والی یہی ہے کہ یہ کندر کے اور مو کر رہے ہیں اگر یہ کندر کے اور مو کر رہے ہیں تو جیسے یہ بریت ہے تو یہ کندر کے اور دیکھ رہے ہوتے ہیں اگر کوشن میں کہا گیا ہوتا ہے کہ وہ سینٹر کے اور نہیں دیکھ رہے ہیں تو وہ اس طرح سے دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ important line ہوتی ہے کیونکہ آپ کا question صحیح اور غلط یہی سے ہوتا ہے آپ نے یہ بات کا دھیان رکھنا ہے کہ وہ کیندر کے اور موہ کیے ہوئے ہیں یا پھر کیندر سے باہر کے اور موہ کیے ہوئے ہیں وہ ایک برت کے گرد بیٹھے ہیں تو ایک برت بناتے ہیں وہ اس کے باہر بیٹھے ہیں تو آٹھ وقتیوں کی جگہ بناتے ہیں ہمیشہ آپ جب جگہ بناتے ہیں تو ایک sequence میں بنائے جیسے مرضی نہ بنائے جسے آپ کا question کیا ہوتا ہے اور بھی confuse کر دیتا آپ کو اس سے اچھا ہوگا کہ آپ sequence میں بٹھائیں اور question ہمیشہ یہاں سے start کریں تو یہاں پر پہلی بات کہی گئی ہے کہ df کے بائیں دوسرا ہے اور h کے دائیں تیسرا ہے اب پہلے ہم یہاں سے یہاں تک اسے نوٹ کریں گے کہ df کے بائیں دوسرا ہے اب آپ اگر سمجھ نہیں پا رہے ہو کہ پہلے ان دو میں سے کسے لکھیں تو ہمیشہ یاد رکھیں جو بھی قومے کے بعد والی value آتی ہے اسے ہمیشہ پہلے لکھیں تو f یہاں پر قومے کے بعد ہے تو f کو یہاں پر لکھیں تو یہاں کہا گیا ہے کہ df کے بائیں دوسرا ہے یہ center کے اور دیکھ رہے ہیں یہ center کے اور دیکھ رہے ہیں تو left یہاں ہے right یہاں ہے آپ کو پتا ہوگا کہ left کو بائیں بولتے ہیں اور right کو دائیں بولتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں اس کو f کے بائیں دوسرا ہے تو پہلا دوسرا یہاں پر d یہاں پر ہے ساتھی کہا گیا ہے کہ h کے دائیں تیسرا ہے میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جب اور شبد کا یوز ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ پہلے والے شبد کے لیے کہا گیا ہوتا ہے جو اور شبد ہے وہ ہمیشہ فرسٹ پرسن کے ریسپیکٹ میں کہی گئی ہوتے ہیں یہاں کہا گیا ہے کہ ڈی ایچ کے دائیں تیسرا ہے جو ڈی ہے یہ ایچ کے دائیں تیسرا ہے اب سینٹر کے رموک کیے ہوئے ہیں دائیں تیسرا کیسے آئے گا تو پہلا تو پہلا دوسرا تیسرا تو ایچ ہمیشہ یہاں آئے گا یہاں کیوں آئے گا کیونکہ دائیں تیسرے سطحان پر ہے دائیں تیسرا ہے تو ایک دو تین تو تیسرے نمبر پر یہ آ جاتا ہے اس طرح سے یہ آپ کا آئے گا اگلی لائن میں کہا گیا ہے کہ اے ایف کے دائیں دوسرا ہے جو اے ہے وہ ایف کے دائیں دوسرا ہے ایف کے دائیں دوسرا کا مطلب پہلا یہاں پر دوسرا یہاں پر اے آپ کا یہاں پر آئے گا اور ایچ کا نکرتم پڑوسی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا اور شبد کا یوز ہمیشہ پہلے والے کے ریسپیکٹ میں کیا جاتا ہے جو تھرڈ پرسن کی بات ہوتی ہے وہ ہمیشہ فرسٹ پرسن کے ریسپیکٹ میں کہی جاتی ہے تو یہاں پر نکرتم پڑوسی ہے ایک جو یہاں پر دھیان میں رکھنے والی بات ہے کہ آپ نے ہمیشہ دھیان رکھنا ہے کہ نکرتم پڑوسی کا مطلب کیا ہوتا اور پڑوسی کا مطلب کیا ہوتا ہے جب کوششن میں کہا جائے کہ وہ اس کا نکرتم پڑوسی ہے تو بلکل وہ اس کے ساتھ میں آئے گا جیسے یہاں پر ہے اگر کہا جاتا ہے کہ وہ اس کا پڑوسی ہے اور یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ وہ نکرتم ہے تو وہ ہمیشہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پر کوئی اور شبد آئے اور ایچ یہاں پر آئے تو اس بات کا اپنے دھیان رکھنا ہے یہاں کہا گیا ہے کہ c b کے دائیں دوسرا ہے جو c ہے وہ b کے دائیں دوسرا ہے تو آپ نے جگہ دیکھنی ہے یہاں ہمیں پتہ نہیں لگ رہا ہے کہ b کو کہاں پر پٹ کریں ابھی ہمیں پورا کنفرم نہیں ہے کہ ہم b کو کہاں پٹ کریں تو b کے دائیں دوسرا جہاں پر بھی b ہوگا اس کے دائیں دوسرا ہوگا ہمارا c تو اس چیز کو ہم یاد رکھیں گے اب آگے دیکھتے ہیں کیا کہا گیا ہے کہ f b کے دائیں تیسرا ہے جو f ہے وہ b کے دائیں تیسرا ہے تو مان لیجئے f کے ریسپیکٹ میں یہ بات کہی گئی ہے کہ b کے دائیں تیسرا ہے مان لیجئے جگہ یہاں پر ہے تو اگر b یہاں ہوگا تو یہ تو چوتھا ہو جائے گا اگر ہم b کو یہاں لیتے ہیں تو وہ یہ فلفل کر رہا ہے فلفل کر رہا ہے تو ایک دو تیسرا تو یہ اس کے f b کے دائیں تیسرا آ رہا ہے تو b کی جگہ ہمیں مل چکی ہے تو اب اوپر والی لائن کو دیکھتے ہیں کہ c b کے دائیں تیسرا ہے c b کے دائیں دوسرا ہے تو دوسری کی بات کی جائے تو پہلا دوسرا تو c یہاں پر آئے گا تو c ہمارا یہاں پر آئے گا آگے کہا گیا ہے کہ g f کا نکٹ پڑوسی نہیں ہے جو g ہے وہ f کا پڑوسی نہیں ہے تو g یہاں پر نہیں آئے گا تو ایک ہی جگہ بچتی ہے g اوپر آئے گا اب ایک جگہ بچتی ہے اور ایک ہی بیکتی بچتا ہے تو وہ ہے e تو e یہاں پر آئے گا اب question کیسے پوچھا جاتے ہیں جیسے یہاں پر پوچھا جائے گا کہ b کا نکٹ پڑوسی کون ہے داہینے سیرے سے تو داہینے سیرے سے b کا نکٹ پڑوسی d ہے یہ question ایسا بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ f کے f کے بائیں چوتھا کون سا ہے f کے بائیں چوتھا کون سا ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ left کو ہمیشہ بائیں کہتے ہیں تو اس کا چوتھا ہوگا 1,2,3,4 تو g ہوگا اس طرح کے question ان سے پوچھے جاتے ہیں اب بات کرتے ہیں اگلے question کی تو یہاں کہا گیا ہے کہ a, b, c, d, e, f, g, h اور i کندر کے اور مو کر کر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں آپ نے دھیان رکھنا ہے یہاں پر 9 وقتیوں کے بارے میں بتایا گیا ہے یہاں پر 9 وقتیوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ برت کے کندر کے اور مو کر کر بیٹھے ہوئے ہیں 9 وقتی ہے تو جیسے آپ 8 وقتیوں کو رکھتے ہو بیسے ہی سب سے پہلا آپ 8 وقتیوں کو رکھیں اب ایک الگ سے جگہ بنا دے یہاں پر بیسے کوشن اس طرح سے پوچھا نہیں جاتا ہے کیونکہ یہ ہمیشہ 6, 4, 8 اس طرح کے نمبر ہی دیتا ہے کیونکہ اس نے پوچھنا ہوتا ہے کہ اس کے بپریت کون بیٹھا ہے اس کے بپریت کون نہیں بیٹھا ہے اس طرح کے کوشن اس نے پوچھنے ہوتے ہیں تو یہاں پر 9 دیا گیا ہے تو اس کوشن کو بھی کر لیتے ہیں جیسے یہاں کہا گیا ہے کہ d, h کے بائیں تیسرا ہے اب میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا تھا اگر آپ کنفیوز ہو کہ d اور h میں پہلے کسے رکھیں تو ہمیشہ اس بات کو دھیان رکھنا ہے جو قومے کی بعد کی value ہوتی ہے اسے ہمیشہ پہلے لکھیں تو h کو میں یہاں پر لکھوں گا جیسے میں ہر بار کہتا ہوں starting ہمیشہ یہی سے کرنی ہے آپ نے کوشن کی تو h یہاں پر ہے d, h کے بائیں تیسرا ہے تو بائیں تیسرے کا مطلب ہے یہ center کیوں اور دیکھ رہا ہے بائیں اس طرف ہے تو ایک دو تیسرا تو تیسرا آپ کا یہاں پر ہے تو یہاں d آئے گا آپ نے یہاں پر d کو رکھ لیا ہے تو اب question بولا گیا ہے question میں پوچھا گیا ہے جو b کے بائیں دوسرا ہے اب یہاں پر جو شبت کا use ہوا ہے میں نے آپ کو پرانی ویڈیو میں بتایا ہے کہ جو شبت ہوتا ہے وہ ہمیشہ h سے سمبندیت ہوتا ہے جو یہ b کے بارے میں بات کہی گئی ہے یہ h سے سمبندیت ہے تو چلیے question کرتے ہیں جیسے یہاں کہا گیا ہے کہ h b کے بائیں دوسرا ہے جو h ہے وہ b کے بائیں دوسرا ہے مان لیجئے h یہاں پر ہے یا کہا گیا ہے کہ h b کے بائیں دوسرا ہے اگر b یہاں پر ہے اور یہ اس کا بائیں سائیڈ ہے تو یہ پہلا اور دوسرا سطھان ہے تو یہ اس condition کو fulfill کر رہا ہے تو b آپ کا یہاں پر آ چکا ہے اگلی لائن بولتا ہے کہ a f کے بائیں a e کے بائیں چوتھا ہے جو a ہے وہ e کے بائیں چوتھا ہے اب ہمیں ان کی جگہ پتا نہیں ہے تو ہم اسے ایسے ہی رکھیں گے یہاں لکھائیں کہ جو d کے دائیں دوسرا ہے اب یہ بات ہمیں پتا ہے ہمیں d کی جگہ پتا ہے اور جو شبد کا use ہمیشہ e کے لیے ہوتا ہے تو یہاں ہمیں پتا ہے کہ e d کے دائیں دوسرا ہے جو e ہے وہ d کے دائیں دوسرا ہے تو جو d ہے وہ center جو دیکھ رہا ہے اور اس کا داہینہ حصہ اس طرف ہے تو دیکھتے ہیں دوسرے سطح پر پہلا اور دوسرا یہاں پر آپ کا ای آئے گا ای آپ کا یہاں پر آئے گا اب یہاں پر کہا گیا تھا کہ اے اے کے بائیں چوتھا ہے جو اے ہے وہ اے کے بائیں چوتھا ہے تو پہلا دوسرا تیسرا چوتھا اے آپ کا یہاں پر آئے گا یہاں پر اے ہے اور یہاں پر آپ کا اے آئے گا اب کوششن میں پوچھا گیا ہے سی ایچ کے دائیں تیسرا ہے جو سی ہے وہ ایچ کے دائیں تیسرا ہے سی اگر یہاں ہے داہینہ حصہ اس کا اس طرف ہے تو تیسرے نمبر پہ ہے پہلا دوسرا تیسرا یہاں آئے گا تو سی آپ کا یہاں پر آ جائے گا آئی ڈی کا نکٹرزم پڑوسی نہیں ہے جو آئی ہے وہ ڈی کا نکٹرزم پڑوسی نہیں ہے آئی آپ کا یہاں بھی نہیں آسکتا یہاں بھی نہیں آسکتا کیونکہ یہ اس کا نکٹرزم پڑوسی ہے آئی کو ایک ہی جگہ بچتی ہے وہ ہے یہ تو آئی آپ کا یہاں پر آ چکا ہے اب ہمارے پاس دو جگہ بچتی ہے اور دو بیکتی بچتے ہیں اب ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کون بیکتی کہاں پر ہے تو جب بھی ایسی کنڈیشن آئے تو ہمیشہ آپ نے جی اور ایف کو دونوں کو مان کر چلنا ہے کہ جی یہاں بھی ہو سکتا ہے اور ایف بھی یہاں ہو سکتا ہے اور ایف یہاں بھی ہو سکتا ہے اور جی یہاں بھی ہو سکتا ہے اب میں آپ کو کوشن پوچھوں گا جیسے کوشن آئے گا یہاں پر کہ جی اور ایف کی جگہ بتائیں یا پھر جی کی جگہ کیا ہے یا کوشن ایسا آسکتا ہے کہ ایچ کے بائیں دوسرے ستھان پر کون ہے ایچ کے دوسرے ستھان پر ہمیں پتہ نہیں ہے جی ہے یا ایف ہے اگر option میں دیا ہے کہ can't be determined تو آپ کا انصر ہوگا can't be determined اگر option میں دیا ہے g یا f میں سے دونوں یا ان میں سے ایک تو آپ کا option ہوگا ایک اگر option میں آپ کا a b c دیا ہے اور g f کا option ہی نہیں دیا اور نیچے لکھا گیا ہے none of these تو آپ نے none of these کو ٹکل گانا ہے اکثر students یہاں پر دکھا کھا جاتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ یا تو یہاں g آئے گا یا تو f آئے گا وہ ایک کو ہی مان کر چلتے ہیں اور option میں کئی بار دونوں دیئے ہوتے ہیں تو وہ غلط option ٹک کر کے چلے آتے ہیں تو اس بات کا اپنے دھیان رکھنا ہے بات کرتے ہیں اگلے question کی اگلا question بھی دیا ہوا ہے جو کہ بہت آسان ہے جو کہ simple ہے کہ 8 مطر کیندرگی اور مو کر کر بیٹھے ہوئے ہیں 8 مطر ہیں وہ کیندرگی اور مو کر کر بیٹھے ہوئے ہیں تو برط بنا لیں گے اور یہاں پر 8 مطر ہیں تو 8 جگہ بنا لیں گے یہ 8 جگہ ہو چکی ہے یہاں پر کہا گیا ہے کہ A, D کے بائیں چوتھا ہے جو A ہے D کے بائیں چوتھا ہے اب تو آپ کو پتہ لگ چکا ہوگا کہ جب اس طرح کی value دی جاتی ہے تو پہلے کون آتا ہے تو یہاں پر پہلے D آئے گا A, D کے بائیں چوتھا ہے کیندرگی اور مو کر کر بیٹھے ہیں تو بائیں اس طرف ہے تو 1, 2, 3, 4 تو A آپ کا یہاں پر آئے گا A آپ کی آ چکا ہے اور یہاں کہا گیا ہے اور C, A کے بائیں دوسرا بیٹھا ہوا ہے اور C, A کے بائیں دوسرا بیٹھا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اور کی بات ہے تو یہ ہمیشہ A کے ریسپیکٹ میں کہی گئی ہو یہاں دھیان رکھنے والی بات ہے اگر آپ کے پاس 3 value دی ہوتی تو یہ A کے ریسپیکٹ میں کہی گئی ہے لیکن یہاں پر 4 وقتی دیئے گئے ہیں اور جو شبد ہے وہ یہاں پر صرف کنجنکشن ہے جو کی شبدوں کو جوڑ رہا ہے اس بات کا بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے ایسا نہیں ہے کہ جہاں بھی اور آئے وہ ہمیشہ A کے ریسپیکٹ میں کہی گئی بات ہوگی ایسا نہیں ہوتا ہے یہاں کہا گیا ہے کہ C, A کے بائیں دوسرا ہے جو C ہے وہ اس کے بائیں دوسرا ہے تو C کا باہینہ اگر C کے اندر کے اور دیکھ رہا ہے تو باہینہ اس کا اس طرف ہوگا تو دوسرے نمبر پر ہوگا پہلے دوسرا دوسرے نمبر پہ یہاں پر C آ جائے گا کوشن میں آگے کہا گیا ہے کہ E, D اور A کا نکرتم پڑوسی نہیں ہے جو E ہے جو E ہے D اور A کا نکرتم پڑوسی نہیں ہے تو آپ نے ایک سائیڈ میں الگ رکھنا ہے کہ E, D اور A کا نکرتم پڑوسی نہیں ہے اس بات کو آپ نے نوٹ کر کے رکھنا ہے آگے پوچھا گیا ہے کہ H, B کے بائین دوسرا بیٹھا ہے کہ H جہاں بھی ہے اس کے بائین دوسرا بیٹھا ہے جس کا بھی ہمیں پتہ نہیں ہے تو اسے بھی آسا ہی رکھیں گے B, A اور E کا نکرتم پڑوسی نہیں ہے یہ کوشن بھی آپ نے یہاں پر دھیان رکھنا ہے کہ یہاں بھی کہا گیا ہے کہ جو B ہے وہ A اور E کا نکرتم پڑوسی نہیں ہے تو چلیے اب اس کوشن کو کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پر لائن آ چکی ہے جہاں کہا گیا ہے کہ G, F کے بائین دوسرا بیٹھا ہے تو کوشن ہے یہاں پر سٹارٹنگ کرتے ہیں اوپر سے کہ H, B کے بائین دوسرا بیٹھا ہے جو H ہے وہ B کے بائین دوسرا بیٹھا ہے اگر ہم B کو یہاں مان کر چلتے ہیں تو نہیں ہوگا اگر ہمارا B یہاں آئے گا تو اس کے بائین دوسرا تو یہ کنڈیشن فلفل کر رہا ہے تو H یہاں پر آ جائے گا آگے پوچھا گیا ہے کی B, A اور E کا نکرتم پڑوسی نہیں ہے یہاں پر اوپر کہا گیا ہے E, D اور A کا نکرتم پڑوسی نہیں ہے E یہاں نہیں آسکتا اور E آپ کا یہاں بھی نہیں آسکتا E آپ کا یہاں بھی نہیں آسکتا تو A کی جگہ بچتی ہے E آپ کا یہاں پڑوسی نہیں ہے مطلب B نہ آپ کا یہاں آئے گا B نہ آپ کا یہاں آئے گا کیونکہ وہ A کا پڑوسی نہیں ہے اور نہ وہ E کے نزدیک آئے گا اور نہ یہاں آئے گا تو ایک جگہ بچتی ہے وہ ہے B کی یہاں پر جو کی B پہلے آ چکا ہے اب کہا گیا ہے کی G F کے بائیں دوسرا ہے جو G ہے وہ F کے بائیں دوسرا ہے اگر یہاں پر ایک ہی جگہ بچتی اگر F کو یہاں مان کر چلتے ہیں تو ہی وہ اس کے بائیں دوسرا آئے گا تو یہ تھا question جو کی پورا ہو چکا ہے اب بات کرتے ہیں اگلے question کی اگر بات کرتے ہیں next question کی یہ question ہے اس میں پوچھا گیا ہے کہ باہر دیکھ رہے ہیں سات لوگ بیٹھے ہیں اور بریت میں بیٹھے ہیں ان کا مو کے چار لوگ آ چکے ہیں چھے لوگ آ چکے ہیں تو ایک extra بیٹھانا ہے تو میں اسے بٹھاؤں گا یہاں پر اب یہاں question میں پوچھا گیا ہے کہ s p کے دوسرے بائیں ہے مطلب s p کے بائیں دوسرا ہے اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ question ہمیشہ یہاں سے start کریں تو جو p ہے p کے بائیں دوسرا ہے s اب آپ نے یہاں پر دیان رکھنے والی بات ہے کہ اس طرف دیکھ رہے ہیں جب یہ اس طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں تو لیکن جب اس طرف دیکھ رہے ہیں تو یہ بپرت ہو جاتے ہیں جب اس طرف دیکھتے تو رائٹ یہاں آجاتا ہے لیفٹ ہے تو s یہاں پر آئے گا s یہاں پر آئے گا اگلے لائن میں کہا گیا ہے تتھا cube r کا پڑوسی ہے اب یہ بات یہاں پر s کے ریسپیکٹ میں کہی گئی ہے ایک بات یاد رکھیں اگر اور تتھا جو پرنت جو بھی شبد آئے وہ ہمیشہ s کے ریسپیکٹ میں کہی گئی ہوگی آپ کہ رہے ہوں گے یہاں 4 بیقتی تھی ہیں لیکن یہاں پر 4 بیقتی کہے گئے ہیں s کے ریسپیکٹ میں کیونکہ ساف ساف لکھا گیا ہے cube r کا پڑوسی ہے اگر یہ الگ line کی طرح دیکھیں cube r کا پڑوسی ہے تو یہ line فیلال ایسے ہی رکھتے ہیں تو اگلی line میں کہا گیا p o tathah q ka پڑوسی نہیں ہے اب یہاں پر دیار رکھنے والی بات ہے اوپر والی line میں کہا گیا تھا qr r s کے پڑوسی ہے پڑوسی tathah p q p q ہمارا a ہی نہیں سکتا یہاں اوپر تو بچتا r r ہمارا یہاں آ جائے گا اگلی line میں کہا گیا ہے m n tathah o ka پڑوسی ہے جو m ہے n tathah o ka پڑوسی ہے لیکن ایک بات یہاں پر بھی کہی گئی تھی o ka پڑوسی p نہیں ہے مطلب o یہاں نہیں آ سکتا اور 3 جگہ صرف یہیں بچی ہے m تو یہاں آئے گا اب ہمیں پتہ نہیں ہے o کہاں آئے گا لیکن question میں یہاں بولا گیا تھا کہ o p ka پڑوسی نہیں ہے to یہاں پر ایک بچتا ہے n n یہاں پر آئے گا m یہاں آئے گا to definitely o ہمارا یہاں پر آئے جگہ ایک جگہ بچتی ہے ایک جگہ بچتی ہے تو یہاں پر بچتی ہے اب کس کی جگہ question دیکھتے ہیں m n m n o یہاں پر آر ہے اب جگہ بچتی نہیں میں نے آر گلتی سے کچھ عجیب لکھا یہاں پر آر ہے تو یہ ہے question ہو چکا یہاں پر پوچھا گیا ہے n کے سمبند میں کی ستھتی کیا ہے n کے سمبند میں جو یہاں پر n ہے اس کے سمبند میں جو یہ q ہے اس کی ستھتی کیا ہے تو اس کی ستھتی ہے وہ ہے یہ دیکھ رہا ہے اس طرف تو یہ ہو جائے گا ہمارا داہینہ تیسرا ایک دو تین تو داہین اور سے تیسرا تو یہ option آپ کا ٹھیک ہو جاتا ہے یہ تھی آج کی ویڈیو کے کچھ questions کل میں آپ کے لئے کچھ اور questions لے کے آوں گا جو اور اچھے level کے ہوں گے اگر آپ کو ویڈیو میں کچھ گلتی لگے تو کومنٹ کر کے ضرور بتا دے تاکہ میں اسے آنے ویڈیو میں صدار سکوں موسیقی